اگلہ میں خطاب کر رہے ہیں ایک انہوں نے فائنڈنگز دی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا جو موسم ہے وہ بڑی تیزی سے گرم ہو رہا ہے اور اس گرمی کی وجہ سے بڑے دنیاوں کو مسئلے آئیں گے سامنے مثلا ابھی بھی کہیں آگ لگی ہوئی ہے جو کبھی پہلے آگے نہیں لگی جس طرح سائیبیریا میں کبھی اس طرح کی آگے بھی نہیں لگی پہلے لگتی بھی تھی آگ لیکن ایسی نہیں لگی کیونکہ یہ گلوبل وارمنگ اور پھر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے امریکہ میں رشا میں ابھی ترکی میں گریس میں اٹلی میں اس طرح کی آگے لگی ہوئے ہیں جو کبھی انسانی تاریخ میں پہلے نہیں اس کے علاوہ فلڈز ایسے آ رہے ہیں جو کہ انسان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے فلڈز نہیں آئے ہیں اور پھر جو گرمی پڑ رہی ہے کئی جگہوں کے اوپر جس میں پاکستان میں جو جیکو آباد ہے سب سے زیادہ دنیا میں جو گرم اس وقت علاقہ ہے اور جو سب سے ہائے ٹیمپری سے ریکارڈ گیا گیا وہ پاکستان میں جیکو آباد ہے تو ہمارے لئے یہ دنیا میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اب اس طرح کی بجلی بنائے ہیں جس سے یہ جو گلوبل وارمنگ اس کے اوپر امپیکٹ نہ پڑھ رہا ہے تو یہ جو بجلی بنتی ہے پانی کے اوپر اور یہ جو تربیلہ کی فائیو ٹینل ہے اس سے جو بجلی پیدا ہوگی یہ صاف بجلی ہوگی اور ہماری کوشش ہے کہ پاکستان وہ ملک وہ دوزار تیس تک جس کی زیادہ تر جو بجلی بنے گی وہ صاف بجلی بنے گی وہ پانی سے بنے گی یا پھر وہ سورج کی سولر سے بنے گی اور یا پھر ہوا سے جو ونڈ انرجی ہے اس سے بنے گی لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم یہ جو فوسل فیوز جلا کے بجلی بناتے ہیں اس سے نہ بنے تو اس لیے ایک تو یہ میرا آنے کا آج یہاں مقصد تھا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ٹینل فائیو ہے اس کی وجہ سے اس ڈیم کی تربیلہ کی زندگی لمبی ہو جائے گی کیونکہ ہم نے سب کو پتا ہے کہ سلٹ یا جو سیڈیمنٹ آ رہا ہے وہ چلتا آ رہا ہے اوپر سے وہ صرف چار میل دور ہے اس ڈیم سے اور یہ جو ٹینل فائیو ہے اس کی وجہ سے ہم کافی وہ جو سلٹ ہے اس کو فلش کر دیں گے تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ڈیم کی زندگی بڑی ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ داسو اور باشا ڈیم ان کا بننا ٹائم پر بڑا ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ سیڈیمنٹ جو آ رہا ہے جو سلٹ آ رہی ہے اس طرف ڈیم کی طرف وہ بھی بہت آہستہ ہو جائے گی اور ڈیم کی زندگی زیادہ لمبی ہو جائے گی مجھے صرف ایک چیز افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہم نے پہلے ان چیزوں کا نہیں سوچا باشا ڈیم انیس سو چراسی میں فیصلہ ہوا تھا بنانے کا انیس سو چراسی میں اور وہ کسی وجہ سے کیوں نہیں بنی کیا دور کی سوچ کسی میں نہیں تھی یا شاید جو اس کے بعد آئے لوگ انہوں نے پانچ پانچ سال اپنے الیکشن کا سوچا کیونکہ ڈیم بننے میں ٹائم لگتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بڑا رقصان پہنچا ہے ہمیں جو آج بجلی ہم بنا رہے ہیں جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوئے ہیں وہ مہنگی ترین دنیا کی بجلی ہے اور ہمارے بدقسمت سے کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ چاہے ہم وہ بجلی کا استعمال کرے یا نہ کرے ہمیں اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے جس کو کہتے ہیں کپیسٹی پیمنٹ اب اس کی وجہ سے بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے اگر ہم یہ پانی کپری بجلی بناتے رہتے ہیں جو زیادہ بجلی جو کپیسٹی تھی پاکستان میں پانی پر بجلی بنانے کی کیونکہ ہمیں تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہم تو سارا راستے پہ یہ دریاج سندھ کے اوپر ہم بجلی بنا سکتے تھے تو بدقسمتی سے وہ نہیں بنائی اور اس کی وجہ سے آج ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے ہماری انڈسٹری کو مہنگی بجلی ملتی ہے اس سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا میں جب تک ہم ان کی بجلی سبسیڈائز نہ کریں تو قوم کو بہت بسان اٹھانا پڑا کہ دور کا نہ سوچا لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی آج اگر چائنہ جو دنیا میں سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اس کی سب سے بڑی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ دور کے پلاننگ کیا ہوا ہے لانگ ٹرم پلاننگ بیس سال تیس سال اور ہم نے صرف الیکشن ٹو الیکشن کی پلاننگ کی وجہ سے آج اپنے لوگوں کو اس مشکل میں ڈالا ہوا ہے یہ بھی ہے کہ ہم نے ہمارے دور میں ہم نے فیصلہ کیا ہے دس ڈیمز بنانے کا انشاءاللہ دس سال تک پاکستان میں دس نئے ڈیمز بنیں گے جس میں باشا اور داسو بھی ہیں اور یہ دس ڈیمز سے پانی بھی ہمارے پاس آگے پانی کی بھی کمی آ رہی ہے کیونکہ عبادی بڑھتی جا رہی ہے اور جب تک ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے ہم پانی کو سٹور نہیں کر سکیں گے سٹور کریں گے تو ہم زیادہ اپنے لوگوں کو پانی دے سکیں گے اپنے کسانوں کو ہمارا جو اکثر پانی ہے پاکستان کے دریاؤں میں وہ تین یا چار مہینے میں سارا آتا ہے پانی تین یا چار گلیسر بھی پگلتے ہیں اور بارشیں جو ہماری برسات ہوتی ہیں تو اس میں تقریباً اسی فیصد پانی دریاؤں کا ان تین یا چار مہینے میں آتا ہے تو اس پانی کو اگر ہم بچا لیں ریزورز بنا لیں تو یہ ہم سارا سال تک اپنے کسانوں کو پانی دے سکتے ہیں اس لیے ہماری حکومت نے دس نئے ڈیمز بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے ڈیمز بننی شروع ہو گئی ہیں کئی پہلی ڈیم انشاءاللہ مومن ڈیم دوزار پچیس میں تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دوزار اٹھائیس میں انشاءاللہ باشا انشاءاللہ باشا ڈیم تیار ہو جائے گی اور اس طرح کہ ہم اپنے آنے والے اپنے جو نسلیں ہیں ان کا ہم سیوٹر پروٹیکٹ کریں گے میں پھر سے آپ کو وقت دا اور جنرل مضمل آپ کو آج خراج تحصیم پیش کرتا ہوں کہ آپ کو بڑا کرونا کے باوجود جو کام چل رہا ہے ڈیمز بنانے کا اس پر کوئی رکاورٹی ہی اس کے آپ مسلسل اپنا کام کرتے رہے ہیں میں آپ کو خراج تحصیم پھر سے پیش کرتا ہوں شکریہ وزیراعظم عمران خان تردیلہ دیان کے پانچ میں توسیل منصوبے کا سنگل بنیاد رکھنے کی تقریب کا خطاب کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ دس نئے جیم بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کہتے ہیں کہ آئندہ حدث یہ ہے کہ کلین انرجی پیدا کی جائے پاکستان موسیقی